موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرا قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز ریٹائرٹ فوجی اور پولیس اہلکاروں کی الیکشن میں سیکیورٹی ڈیوٹی پر تیناتی کا فیصلہ وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ الیکشن پر موبائل سروس انٹرنیٹ بند کرنے کی گائیڈ لائن نہیں دی گئی سلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی امیدواروں اور کارکنوں کو حراسہ نہ کرنے کا حکم پاک بہریہ نے بہرہ عرب میں پھنسے نو بھارتی شہریوں کی جان بچا لی کشتی میں پنی خرابی کے باعث انجن مکمل طور پر بند ہو گیا تھا پنی خرابی دور کرنے کے بعد کشتی اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئی کراچی والوں نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کر دیا بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ میری ایک سیٹ کم کرنے کی کوشش کی تو میں برداشت نہیں کروں گا نواز شریف کا کہنا تھا کہ مجھے نا اہل قرار دینے والا ساری زندگی کے لیے خود ہی ڈسکولیفائی ہو گیا آئی ایم ایف نے کرز منصوبوں کی پوری منظوری روک دی تجاویز کے قابل عمل ہونے پر جواب طلب آئی ایم ایف نے پی آئی اے کی نچکاری کا پلان منظور کر لیا روانہ ہفتے کے دوران آئی ایم ایف سے مزید بات چیز جاری رہے گی مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان کراچی میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ پنجاب میں دھون کے ڈیرے موٹر ویس کے متعدد سیکشنز بن ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ لاundری is no longer a hassle just toss an ecofresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben phosphate dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study work PNP and PR visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن NIGRA ud نگران وزیر اطلاعات مرتزی سولنگی نے کہا ہے ニگران وزیر اطلاعات مرتزی سولنگی نے کہا ہے کسی جگہ آمن و آمان کی صورتحال خراف ہوتی ہے تو مقام انتظامیہ صورتحال کا جائزہ لے کر فیصلہ کر سکتی ہے مرتضی سلنگی کا مزید کہنا تھا کہ غیر معمولی صورتحال غیر معمولی حل کا تقاضہ کرتی ہے لیکن اب تک ایسی کوئی غیر معمولی صورتحال موجود نہیں سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں فیک نیوز اور پروپیگینڈا کیا جاتا ہے جبکہ سیکیورٹی سنجیدہ مسئلہ ہے دہشتگردی کے خلاف لڑنے کے لیے پاکستان کے عظم میں کوئی کمی نہیں آئی نگرہ وزیر اطلاعات کے مطابق قابل میں آغوان طالبان کی عبودی حکومت قائم ہونے کے بعد پاکستان میں مختلف دہشتگرد گروہوں کی کاروائیوں میں اضافہ ہوا ہے صرف گزشتہ برس دہشتگردی کی تقریباً پندرہ سو واقعات ہوئے مرتضی سلنگی کا کہنا تھا کہ مقامی غیرملکی صحافیوں اور مبسرین کی سہولت کے لیے وزارت اطلاعات نے ایک آن لائن ہیپ لائن قائم کی ہے پنجاب میں الیکشن کی سیکیورٹی ڈیوٹی کے حوالے سے اہم فیصلہ کر دیا گیا 53,000 سے زائد مختلف محکموں ریٹائر پولیس ملازمین اور ریٹائر پوجی الیکشن میں سیکیورٹی ڈیوٹی سرانجام دیں گے گزشتہ الیکشن میں 66,000 کے قریب رضاکار سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے آرزی بھرتی کیے جاتے تھے جبکہ اس بار الیکشن میں آئی جی پنجاب نے تمام سرکاری افسران سے سیکیورٹی ڈیوٹی لینے کا فیصلہ کیا دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی امیدواروں اور کارکنوں کو حیرانسہ نہ کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے وکیل شعیب شاہین اور علی بخاری کی درخواست پر احکامات جاری کیے تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کے انتخاب مہم کی اجازت اور حیرانسہ کرنے سے روکنے کی درخواست پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے سمات کی چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ دانستہ طور پر لوگوں کو اٹھانا بلکل بھی مناسب بات نہیں الیکشن کمیشن نے صاف اور شفاف انتخابات کرانے ہیں پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے کھلے سمندر میں بروقت امدادی کاروائی کرتے ہوئے نو بھارتی شہریوں کی جان بچالی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے کھلے سمندر میں بروقت امدادی کاروائی کرتے ہوئے نو بھارتی شہریوں کی جان بچالی ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ پاک بحریہ کے جوائنٹ میری ٹائم انفرمیشن اینڈ کوارڈینیشن سینٹر کو سمندر میں پھسی اس اے ایس فائی نامی کشتی کی ہنگامی کال موصول ہے کشتی میں فنی خرابی کے باعث انجن مکمل طور پر بند ہو گیا تھا اوشین ٹک اس اے ایس فائی ہندوستانی ساحل کے قریب غرفال تھا کراچی کے شمال مشرق میں ایک سو سرسٹ ناٹیکل مائل کی دوری پر موجود ٹک کو برکی جنریٹر کی خرابی کا سامنا تھا جس کی وجہ سے بجلی کی سپلائی منقطع تھی ترجمان کے مطابق کشتی میں نو بھارتی شہری گزشتہ چوبیس گھنٹوں سے بے یاروں مددگار سمندر میں فسے تھے اطلاع ملنے پر پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے کشتی کی سرچ اینڈ ریسکیو کے لیے لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ائرکرافٹ اور پی ایم ایس ایس کشمیر کو معمول کیا پی ایم ایس ایس کشمیر نے مصیبت زدہ کشتی کو تلاش کر کے ٹیکنیکی مسئلہ دور کیا اور عملے کو تبعیم داد فراہم کی پنی خرابی دور ہونے کے بعد کشتی اپنی منزل کے جانب گامزن ہو گئی ترجمان پاک بحریہ کے مطابق مصیبت زدہ کشتی چار فروری کو بھارتی بندرگاہ دابھول سے شارجہ کے لیے روانہ ہوئی تھی تگ کے تھکے ہوئے عملے کو تکنیکی مدد کے علاوہ تبعی سہولیات اور خوراک اور تازہ پانی فراہم کیا گیا پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی بروقت کاروائی اور پیشہ ورانہ مہارت کو کشتی کے عملے نے سراہا چیئرمن پیپلز پارٹی اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کراچی والوں نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کر دیا آٹھ فروری کو ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں تیروں کی بارش ہوگی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں چیئرمن پیپلز پارٹی اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کراچی والوں نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کر دیا آج پروری کو ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں تیروں کی بارش ہوگی سماجی رابطے کے ویب سائٹ ایکسپر بلاول بھٹو نے گزشتہ روز نکالی گئی ریلی پر اپنے پیغام میں کہا کہ شکریہ کراچی میری پیدائش کا شہر جس شہر کو میں گھر کہتا ہوں بارہ گھنٹے سے زیادہ لوگ باہر نکلے اور اپنی آواز پلند کی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کراچی میں انتخابی ریلی نکالی گئی جو شہر بھر کے تمام ازلہ سے ہوتی ہوئی دوگ چورنگی پر اختتام پذیر ہوئی ریلی کے شرکہ نے پی پی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج شہر قائد کے عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے آٹھ پروری کو کراچی میں تیروں کی بارش ہوگی اور یہاں کے عوام تیر سے شیر کا شکار کریں گے مختلف مقامات پر کارکنوں نے بلاول بھٹو کا والہانہ استقبال کیا پھولوں کی پتھیاں نچاور کی پارٹی ترانوں پر رکس کیا لیاری میں ہوائی جہاز کے ذریعے پیپلس پارٹی کے انتخابی پیمفلٹس بھی کرائے گئے بلاول بھٹو کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماضی میں کراچی کے منڈیٹ پر ڈاکہ ہمارا گیا لیکن اب کسی کو اجازت نہیں دیں گے اگر کسی نے میری ایک سیٹ کم کرنے کی کوشش کی تو میں برداشت نہیں کروں گا ان کا کہنا تھا کہ کراچی والوں نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے ہم مل کر شہر قائد کو اس کی رونکیں لوٹائیں گے منصفانہ اور امن ترقی پسند اور خوشحال پاکستان بنائیں گے دوسری جانے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ چور کی داری میں تنکہ تھا اس لیے آٹھ ماہ بعد چیف جسٹس بننے والا جج خود ہی استیفہ دے کر چلا گیا مجھے نا اہل قرار دینے والا ساری زندگی کے لیے خود ہی ڈسکولیفائی ہو گیا قائد مسلم لیگ نون نے کہا کہ مری میں اسپطال، یونیورسٹی کیمز، دانش سکول، سڑک، موٹروے بننے چاہیے میری خواہش ہے کہ پنڈی تا مری ٹرین لے کر آئیں جو مزفر آباد اب کشمیر تک جائے گی عالمی مالیاتی فرن آئی ایم ایف نے پی آئی اے کی نچکاری کا پلان منظور کر لیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں آئی ایم ایف نے سنتوں کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی گردشی قرضے کے پانچوے حصے سے زیادہ کی ادائی اور پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کے دو سو ارسٹھ ارب روپے کے قرض کو حکومتی قرضوں کا حصہ بنانے کی عبوری حکومت کی تجاویز کی فوری طور پر توسیق نہیں کی حکومتی ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے اس قدر جلوازی کی وجوہات کے بارے میں بھی اس تفسار کیا ہے کہ جبکہ الیکشن کمیشن عبوری حکومت کو پی آئی اے کی نچکاری پر طلب کی آئی ایم ایف نے دو ورچول میٹنگز کی لیکن ان کے نتائج پاکستانی حکام کی توقعات سے کم تھے ان تجاویز پر باتچیت کا اگلا دور پاکستانی حکام کی جانب سے اضافی معلومات پر اہم کرنے اور آئی ایم ایف کے اندرونی جائزے کے بات ہوگا آئی ایم ایف نے تینوں تجاویز کو نہ تو مسترد کیا اور نہ ہی قبول کیا میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ان دو ملاقاتوں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آئی ایم ایف منتخب حکومت کے دور میں اس پر مزید اور کرے گا نگرہ حکومت عہدہ چھوڑنے سے پہلے تینوں تجاویز پر پیش رفت کی خواہش مند ہے یہ ملاقاتیں انتخابات سے صرف تین دن قبل پاکستانی حکام کی درخواست پر ہوئیں آئی ایم ایف کی جانب سے سیول ایوییشن آتھارٹی پیڈرل بورڈ آف اور پاکستان اسٹیٹ آئیل کے کرزوں پر بھی سوال اٹھایا گیا آئی ایم ایف کو کمرشل بینکوں اور وفاقی حکومت کے درمیان دو سو ارسٹ عرب روپے کے کرزوں کی ری اسٹرکچرنگ کے بارے میں آگاہ کیا گیا اس ماپاہمت کے تحت حکومت پی آئی اے کی فروغ سے حاصل ہونے والی رقم کو اصل رقوم کی ادائیوں کے لیے استعمال کرے گی اور اگر پنس نہ کافی ہوئے تو بجٹ کا سہارا لے گی محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کی پیشنگوئی کی ہے جبکہ مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ظاہر کیا ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے جبکہ مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ظاہر کیا ہے شہر قائد میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بھی دن بر مطلع جزوی عبرالود رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موجودہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ہے شہر میں 6 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق دن میں درجہ حرارت 24 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے جبکہ دن میں ہوا 20 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی دوسری جانب بارش کے بعد بھی کراچی میں فضائی آلودگی برقرار ہے ائر کالیٹی انڈیکس سے مطابق ہوا میں آلودگی کے ذرات کی شرح ایک سو سرسر پریٹیکیولیٹ میٹر سے کارٹ کی گئی دارال حکومت اسلام آباد اور گرد و نوہ میں موسم سرد اور خوش کرے گا مری گلیات اور گرد و نوہ میں موسم شدید سردہنی کی پیش کوئی کی ہے آزاد کشمی میں موسم سرد اور مطلع جزوی آبارالو رہنے کا امکان ہے ائر کالیٹی انڈیکس سے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرس میں کراچی آج نوے نمبر پر ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں گھر سے نکلتے وقت ماسکہ استعمال کریں روپ کوئٹا زیارت کوہلو سبی بار کھان مسلم با قلعہ سیف اللہ قلعہ خزدار میں بارش کی پیش کوئی ہے پنجاب اور بالائی سیند کے مختلف علاقوں میں چند مقامات پر دھن چھائے رہنے کا امکان ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھن کے باعث موٹر وے کو متعدد مقامات پر عامد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی